اسلام علیکم ویورز کے حال چالہ میز کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھیں اور اپنے زومان میں رکھیں آمین سو مامین تو بھی بز آج کا میرا گلا ہوگا آج میں آپ بنا رہوں اپوہانی کرائیں یہ میں نے ایک کلو کے قریب چکن لیا اور یہ چکن کے یہ دیکھیں یہ جو لیٹی سے اس کے اندر میں نے کھٹ کال دی اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ہرا دنیا اور تھوڑا سا کدینہ اور تھوڑا نمک اور یہ چیزیں دیکھیں کہ میں اس کو فرائی کر رہی ہوں تاکہ اس میں تھوڑا سا ہلکا ہلکا مسالہ جو ہے نا وہ رہ چکے ٹھیک ہے آپ در اس کو لائٹ براؤن دلوں گی اور اس کے بعد میں یہ مسالہ بنایا یہ میں نے یہ میں نے ہرا دنیا وہ دیننا اور ادرک لسن کا پیسٹ اور ایک چمچ نمک کا ڈالے سکے اور ایک چھوٹا سا پیاب بھی ڈالے سکے اور یہ میں جب بھونوں گی اچھی تھا اس کو میں جب لائٹ براؤن کر دوں گی تو پھر میں اس کو اس مسالہ کے اندر ڈال دیں گی تھوڑا سا دہی لیا ہے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے ہرا دنیا ڈالا ہے پدینہ ڈالا اور اس میں میں آپ چاہیں تو لیمن پاورڈر بھی ڈال سکتی ہے اور چاہیں تو لیمن کا جوز بھی ڈال سکتی ہے یہ ایک چمچ میں نے لیمن کا جوز ڈال دی ایک سے دو چمچ کی نیوز یہ دیکھیں یہ اس نے پانی چھوڑ دیا اس کا یعنی چنزوں کی ہے آپ چاہیں تو پہلے چھوڑا پائے کر سکتے ہیں ہاں نے اگر چھوڑا سا خوشいて ہے چھوڑا اس پیسٹ اسے بعد ہرے مسائلے میں ڈال دیجئے یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ آپ کو کسیس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ بعض لوگوں کو بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک زیادہ پسان نہیں ہوتا تو وہ اس لئے تھوڑا سا اس میں یہ ٹیسٹ لانے کے لئے اس لئے یہ کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی کی نمک وہ مرچے اور سبد مرچے جو آج چاہتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کو اس کو تھوڑی سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم یہ چکن ڈال دیں گے یہ چکن ڈال دیں گے یہ چکن ڈال دیں گے یہ چکن میں نے ڈال دیا پرائی کیا ہوا چکن اس میں ڈال دیا اب میں اس میں ڈالوں گی یہ مسائلہ ہے اس میں میں نے ایک پیاز لیا چھوٹا سا ادرک لسن کا پیت ڈال ہے ہرادنیا ڈال ہے پودینہ ڈال ہے اور لیمن جوس ڈال ہے اگر آپ چاہئے تو لیمن پوڈر ڈال سکتی ہیں اگر آپ چاہے تو لیمن چوز ڈال تکتی ہیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ اعراض اس کو میں تھوڑا سا اس میں بھونوں گی یہ تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی دہی اور کریم پھر اس کے بعد میں کالی مرچے ڈالوں گی سفیر مرچے ڈالوں گی اور بنوا دیرہ ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بھناوا تھا یہ دیکھیں یہ ٹکن میرا بن گیا تھا گراؤن ہو گیا تھا اور میں نے اس میں یہ گھرین مسالہ مکس کر کے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ سفیر مرچیں تھوڑی سی تھوڑی سی کالی مرچیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور بھناوا پیساوا بھناوا دیگا یہ پیساوا بھناوا دیگا یہ میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویور پہلے میں اس کا پانی خوشک کر لوں گی پھر جیسے پانی خوشک ہوگا تو اس میں میں ڈال دوں گی دہی یہ میں نے دہی رکھی ہوئی یہ ڈالوں گی پھر یہ کریم ڈال دیگا یہ پیکٹ میں نے کریم کا لیا ہے تو آپ کوئی بھی کریم لے سبتے ہیں ٹھیک ہے چاہے آپ پولپر کی لے لیں نسلے کی لینے یہ آپ پڑکن کرتا ہے یہ دیکھیں کچھ اچھی کشبو آ رہی ہے اس کا پانی پہلے میں کچھ کر لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح بھون جائے ویور دیکھیں ایک شکن جو ہے وہ تو میں نے بھونتے ہوئی تقریباً آدھا پکتا چکا ہوتا ہے آدھا یہ دیکھیں ایسے پک رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آئل اوپر آگئے اور مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی دہی یہ دیکھیں ویور یہ ایک سپون جو ہے نا سرونگ سپون یہ دہی کا ڈال رہی ہے بسم اللہ بلکمانی یہ دو چمچ میں نے ڈال دی کہ گریوی کے دو سے ڈھائی چمچ میں نے ڈال دی گریوی کے لیے ٹھیک یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت مزہ آ رہا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا ٹیسٹ لگ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں ہم اس کا پانی کشک ہوگا تو پھر میں اور بناوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی یہ کریم ڈالوں گی ٹھیک ہے یہ ایک پیکٹ میں نے کریم کا لیا ہے یہ بھی پک جائے گی یہ میں نے مکھن لیا ہے ٹھیک ہے دی یہ میں نے مکھن ڈال دیا اس میں یہ دیکھیں وہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی اچھی ٹیسٹی بنے گی آپ کھا کے ضرور دیکھیں گا یہ دیکھیں یہ بلکل تیار ہو گیا کھانا یہ دیکھیں یہ آئل بھی اوپر آ گیا گریوی بھی ہماری کتنی اچھی بنی ہے تیار ہو گیا گریوی بھی یہ دیکھیں اب میں آپ کے سامنے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اس میں لائے رکھنے ہوگا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مدرے کی آج کا ویلوگ تیار ہو گیا یہ دیکھیں آج بنائیے ہم نے افغانی میں کھڑائی یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ضرور بنائیے گا مجھے اس کا فیڈبیک بھی دیجئے ہمارا بہت ہی ٹیسٹی سا ویلوگ ہم نے بنائیے افغانی چکن کھڑائی آپ ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے ہمیں زیادہ زیادہ ووچارز اور فیوز ضرور دیجئے ہمارے فیس بک چینل شبنمکو کیچن کو فالو اور لائک بھی کیجئے اپنے کومنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ڈش کیسی لگی بہت زیادہ پیار کے ساتھ اللہ نکے بان